ایک بڑی قبر لیبنان سے ہے جہاں دکشنی لیبنان پر اسرائیل نے بڑا حملہ کیا یہ حملہ ہجباللہ کے ٹھکالوں پر کیا گیا لیبنان میں پیجر اور ریڈیو سیٹس میں دھماکوں کے بعد ہجباللہ چیف نصراللہ نے آج ایک بھاشر دیا تھا نصراللہ کا بھاشر ختم ہوتے ہی اسرائیلی ائر فورس نے حملہ کیا بیروت میں لوگوں نے اسرائیلی ائر فورس کے ایف پندرہ ویمانوں کو دیکھا ہے بیروت کے نزدیکی علاقوں میں بم گرائے گئے چونکہ تصویر میں دکھا رہا ہوں آپ یہ ویڈیوز نگتار سامنے آ رہے ہیں ہجباللہ کے آتنکیوں نے انتری قلیل کے علاقوں میں راکٹ سٹرائک کی راکٹ سٹرائک میں دو اسرائیلی سیننگ مارے گئے یہ ایک بھوٹ سامنے ہیں اس کا جواب میں اسرائیلی ائر فورس نے حملہ کیا اور اس کے بعد اسرائیل اور لیبنان کے بیچ تیسرے یدھ کے آشنگ کا تیز ہو گئی ہے یعنی انیس سو بیاسی دو ہزار چھے میں اسرائیل لیبنان کے بیچ دو ٹکراب ہو چکے ہیں اور اب دوبارہ یدھ جیسے حالات ہونے کے سمباونہ ہیں یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ اب ایک بار پھر تیزی دو دفعہ یدھ کے حالات بن رہے ہیں انہوں لوگ کے بعد اسرائیل کے آرمی چیف نے میڈیا میں بیان بھی جاری کیا لیپٹین جنرل حالے بھی نہیں بتایا کہ اسرائیل کے اتری علاقوں میں یدھ جاری رکھنے پر سہمتی بن گئی ہے اور جب تک اتری اسرائیل سے بستاپت ہوئے لوگوں کے واپس آنے کے لیے سرکشت ماہوں نہیں بن جاتا تب تک یہ یدھ جاری رہے گا آپ کو یاد ہوگا کہ 17 ستمبر کو اسرائیل کی پی ایم بینجیمن نے تناولی کہا تھا کہ گازہ کا یدھ تب تک جاری رہے گا تب تک اتری اسرائیل میں ہجباللہ کے حملے رک نہیں جاتے اور اسی کے بعد 17 ستمبر کی شام کو پہلے پیجر بم پھٹتے ہیں 18 ستمبر کو ہجباللہ آتنگیوں کی واکی ٹاکی پھٹتے ہیں اور اب اسرائیلی ایر فورس نے لیمنٹ پر بڑے حملے کرنے شروع کر دی ہیں یہ تصویریں ذرا دیکھیں آپ جہاں اسرائیلی آئی ڈی ایف کے دوارا یہ عملہ کی گیا ہے دھویں کا غبار آسمان کو چھو رہا ہے یہ نئی تصویر دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ نئی تصویر ہے جو بتا رہا ہے کہ بم پھر سوڈ ہونے کے بعد دھویں کا غبار آسمان کو چھو رہا ہے یہ عملے کی انٹینسٹی کا اب یہ حماس کے بعد ہے جو اللہ پر عملہ کیا گیا ہے فائٹر جٹ داخل ہوتے ہیں سیما میں اور سیدھا بم گراتے ہیں اور بم گرنے کے بعد کی ویبیشی کا آپ دیکھیں رہے ہیں حالکہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے بم ورشک یددک ویمانوں کو وہاں کے ائرسپیس میں سپاٹ بھی کیا گیا ہے اور یہ تصویریں وہاں موجود لوگوں نے بنائی ہیں یہ ایکسکلوزف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل اب ایک ایک کر کے اٹیک کر رہا ہے پہلا اٹیک تھا پیجر بم کو لے کر کے دوسرا اٹیک ووکی ٹاکی اور یہ تیسرا اٹیک جہاں سیدھا بم برسائے گئے میرے سنگی سیدان سیبل جڑ چکے سیدانت سیدانت کیا آپ ڈیٹ ہے اس اٹیک کو لے کر فلال دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک نیا ادھائے لگ رہا ہے اس پورے جنگ میں جڑ رہا ہے اور یہ ہے جو بڑی جنگ ہو رہی ہے لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے پیجر اٹیکس ہوئے اور اب ایک طرف سے سدن لیبنان میں میجر شٹائکس ہو رہے ہیں اسرائیل کے دوارہ اور یہ تب ہو رہے ہیں جب جو ہزباللہ کے جو لیڈر ہیں نسر اللہ سپیچ دے رہے تھے اور بتا رہے تھے پیجر اٹیکس کو لے کر کہیں نہ کہیں اس اٹیکس کو لے کر تین ہزار لوگ ہتاہت ہوئے ہیں اور قریب تیس سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں پر اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑی جنگ میں تبدیل ہو رہا ہے لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں اور یہ جل تھمنے والی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ہزباللہ ہے جس کو ایک طرف سے ایک سپورٹ ہے ایران سے اور اسرائیل ہے جو ایک طرف سے گازہ میں تو لڑی رہا ہے پر اب اس کے لئے ایک نیا فرنٹ کھل رہا ہے وہ ہے جو اس کا نوردن فرنٹ سیدھان بتایا جارہا کہ آئیڈی ایف کی ویمانوں کو یہاں کے ایر سپیس میں لوگوں نے سپورٹ کیا ہے اور یہ بلکل صاف ہے کہ یہ ستھی فیلال اب سیدھا یودھ کی طرف جا سکتی ہے دیکھیں یودھ تو ہو ہی رہا ہے پچھلے نو دس مہینے سے پر اب جو ہو رہا ہے وہ ایک یودھ کی ایک جس بیگننگ ہو رہی ہے ایک فارمل سٹارٹ ہو رہی ہے پیجر جو ہم نے اٹاکس تھے کہ اس کے بعد اب جو کی سٹرائکس ہو رہے ہیں اس کو ایسے لگ رہا ہے دیکھ کر کہ اب وائیڈنگ ہو رہا ہے اس یودھ کو لے کر لیبنن میں اور اس کا ایک سپل اوور ایمپاکٹ ہوگا جو وائیڈر ویسٹ ایشن ریجن میں ہے اور اگر آپ اس کے اندر مکھے جو دیش دیکھیں جو انوالڈ ہیں ازریل ہے اور ایران ہے اور نون سٹیکٹ آکٹرز ہیں جیسے اگر آپ ہماس کی بات کر لیں جنہیں اکٹوبر میں پچھلے سال آتنکی حملہ کیا تھا اور ہزبولہ جو لیبنن میں ایک طرف سے ایک میجر پولٹیکل سٹرکچر میں انوالڈ ہے اور کہنا کہیں وہاں رول کرتا ہے اور اب ہزبولہ کے لئے بھی مشکلے بڑھ سکتی ہیں اس سٹرائکس کے بعد ناکہ بل پیجز اٹیکس کے بعد اب جو سٹرائکس ہو رہے ہیں جو ہم ویجولز دیکھ رہے ہیں اور کیسے ایک طرف سے آئیڈیا کے جو ویمان بھی دیکھے گئے ہیں سدن لیبنن میں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایڈوائزریز ڈاریز کری گئی ہیں زینیوز